وزلینس کی ٹیم نے تیس ہزار کے رشوت لیتے ہوئے پتواری راججندر کو جنڈلا قصوے سے گرفتار کیا آروپی پتواری نے بھومی کا انتقال کرنے کے ایوج میں چالیس ہزار کے رشوت کی مانگ کی تھی پتواری دس ہزار پہلے لے چکا تھا آج وزلینس نے اسے تیس ہزار روپے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا وزلینس نے پتواری کے ساتھ ایک انیویقتی ہرچرن عرف رنگو کو بھی قابو کیا ہے راججندر پتواری ہے پلاٹ کا انتقال کرنے کی ایوج میں تیس ہزار روپے کی دیمانڈ کر رہا ہے اس نے پہلے چالیس ہزار روپے کی دیمانڈ کی تھی اور درس ہزار روپے کمپنیننٹ پہلے دے چکا ہے اور تیس ہزار روپے میں آج اس کو ریڈ ایڈ نیل پکڑا سکتا ہے اس کا کوئی ساتھی بھی پکڑا ہے ہاں جی ایک ساتھی اور پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ کیا نام ہے مام آپ کا میرا تو اور بھی اس طریقے کے ماملے مہم کوئی شکایت وغیرہ وہاں پر آپ کے طرف سے کاروائی کی جائے اب یہ حال یہی ہے انیویسٹگیشن جاری ہے تو مہم اریسٹ کر لے گا کل کوٹ میں پیش کریں گے ہاں جی تو کیا کہنا چاہیں گے مہم ابھی بھی ریشوت کی جو ماملے ہیں نہیں کام ہو رہے اگر کوئی شکایت کرنا چاہے کیسے کر سکتا ہے کن ماملوں میں وجلنس کاروائی کرتی ہے جو بھی ہمیں شکایت ملتی ہے بھرشت اچار سے سمبندی ہمارے فون نمبر ہماری سائٹ پر ہے ویجلنس کی سائٹ پر ہے وہ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پرسنلی آ کے مل سکتے ہیں ہم ان کی شکایتوں کا نپٹارہ کریں گے بھرشت اچار کو ختم کرنے میں اپنی جو بھی ہو سکتا ہے بھونی کا نمکہ ملی تھی ایک پٹواری ہے وہ انتقال کرنے کے نام کے پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہے کمپلینٹ سے کمپلینٹ سے ڈس ہزار پہلے بھی لے چکا تھا چالیس ہزار کی ڈیمانڈ کی تھی اور وہ اب اسمرت تھا پیسے دینے میں اور پھر بھی انہوں نے کہیں سے ارینج کر کے اور پیسے ہی کٹھا کیے تو جنڑلا گاؤں کا جو یہ جنڑلا ایریا کا پٹواری ہے اور شکایت کرتا نے ہمارے کو کمپلینٹ دی کہ آگے میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا تو ان کی کمپلینٹ پر کاروائی کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹیم گھٹھت کی جس میں انسپیکٹر پروین مہم کی دیکھشتہ میں تھی اور اس کو ریڈ ہینڈڈ ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ پرسن بھی تھا جو پٹواری کے اس لیے یہ پیسے درالی کا کام کرتا تھا جی بلکل ان کا نام رنگکو ہے اور ان کو گرفتار کر کے اب ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور کل کوٹ میں کہا کہاں کا پٹواری ہے سر یہ یہ جنڈلہ کا پٹواری ہے تو یہ پٹواری اس طریقے کے معاملے بہت زیادہ آتے ہیں وہاں پر آپ کی ٹیم نکیل کرسنے کے لیے کیا پریاز کر رہی ہے دیکھئے ہم آپ لوگوں کے مادیم سے کئی بار اپیل کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کا یہ ہے شکایت کرتا سامنے آ رہے ہیں اور بار بار ہم دوبارہ بھی آپ لوگوں کے مادیم سے اپیل یہی کریں گے جنتا سے کی اگر تو کوئی بھی آپ کے کارے کے لیے سرکاری کام میں اگر وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ نشینت ہو کر ویجلینس کے آفیس میں آ سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ دیجئے اور اس پہ بلکل کاروائی کریں گے اور رشتہ چار پہ سر گھر سے کیوں آریسٹ کے گھر پر پیسے لے رہا تھا یہ یہ ان کے گھر پر پیسے لینے کے لیے آیا ہوا تھا اچھا جو کمپلینٹ تھے ان کے گھر پر دکایت کرتا کہ گھر پر پیسے لینے آیا ہوا تھا اور دلال ساتھ تھا سر اس کے دلال ساتھ تھا اور جب انہوں نے ان کو پیسے ان کے مانگنے پر ڈیلیور کر دیا اس کے بعد ہم نے ان کو ریڈ ہنگر گرفت کر دیا سر اس سے پہلے بھی ایک نیسنگ کا معاملہ آیا تھا تین جو ادھکاری دو ادھکاری اور ایک کرمچاری گرفت تھے